مطن کی مٹی پر پاک فوج کے چار جوان قربہ ہومی کرکٹ ٹیم کی ناکس کارکردگی پر چیئرمن پی سی بی نے پہلی سرجری کا ڈالی وحاب ریاض اور عبدالعزا کو کرکٹ سیکشن کمیٹی سے فارق کر دیا گیا ذرائع کے مطابق ٹی ٹونٹ ہی ورلڈ کپ میں ناکس پرفارمس پر کمیٹی سے ہٹھایا گیا محمد یوسف اور عصر شفیق سیکشن کمیٹی کا حصہ رہیں گے آئندہ دنوں میں کمیٹی اور مینجمنٹ میں بھی مزید تبدیلیاں متوقع دوسری جانب کھلاریوں کی ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط کرنے کا فیصلہ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ بہتر بنانے کا جام پلان بنے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سامات آج اڑیالہ جیل میں ہوگی سابق دور کی تین اہم شخصیات آسم خان، پرویس خٹک اور زبیدہ جلال بطور گواہ پیش ہوں گی پرویس خٹک سابق وزیر اعلیٰ قیب بختخواہ اور وزیر دپاہ رہ چکے ہیں آسم خان بانی پی ٹی آئی کے پرنسپل سیکیٹری جبکہ زبیدہ جلال وفاقی وزیر تھی ناپ کی طرف سے تیز گواہ پیش کیے گئے جن پر جراح بھی مکمل ہو چکی ہے سابق وزیر اعلیٰ کی پی پرویس خٹک کو گزرشتا دنوں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس کیس کے حوالے سے خبردار کر چکے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہ دیں جبکہ پرویس خٹک بھی جوابی بیان میں کہا تھا کہ وہ کسی سے ڈڑتے نہیں اور عدالت کے برانے پر حق سچ بات بیان کریں گے دو سو یونر تک بشتر استعمال کرنے والے سارکین کو آرزی ریلیف وزیر اعظم کا دو سو یونر تک والوں کو تین ماہ کے لیے ریاحت دینے کا اعلان پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ سارکین کے لیے حالیہ اضافہ واپس ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کے ذریعے کابینہ سے منظوری لے لی شویب آشریف نے کہا ریلیف کے لیے پچاس ارب روپے کے رقم مقتص کی گئی پیکج کے تحت 94 فیصد گھرلو سارکین کو ریلیف ملے گا دو سو یونر تک والے تمام سارکین پر حالیہ اضافہ لاغن نہیں ہوگا جولائی اگست سبٹیمبر کے لیے خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کہا فیصلے سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ سارکین کو فائدہ ملے گا مہنگائی میں کمی ہوگی دو سو یونر تک والے سارکین کو چار سے سات روپے فی یونر ریلیف ملے گا پروٹیکٹر سارکین کے لیے وابال بننے والا پرو ریٹا سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ بجلے کی بلنگ پرانے طریقے کار سے ہی ہوگی ادھر ایف آئین نے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا پاور پلاننگ اینڈ مونٹرنگ کمپنی کے کنسرٹنٹ سے ساکب جمال کو آج تلبی کا نوٹس جاری آئی ایس آئی کو کالز و پیغامات ٹریس کرنے کی اجازت وفاقی حکومت نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی سمری کے مطابق قومی سلامتی کے مفات میں کسی جرم کے خادشوں کے پیشے نے اثر فیصلہ کیا کیا ایجنسی کے نامزد کے گئے افسر کو کال میں مداقلت یا ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا اس کام کے لیے گریٹ اٹھارہ سے کم آفیسر کو تائیونات نہیں کیا جائے گا اختیار ٹیالی کمیونکیشن ایکٹ انہیں سو چیانوے کے سیکشن چون کے تہہ دیا گیا گھرزت نوٹسکیشن جاری بی ٹی اے نے حکم نامی پر عمل درامت شروع کر دیا تمام موبائل کمپنیز کو نوٹسکیشن کی کوپی جاری عمر ایوب کا فون ٹیپنگ کی اجازت چیلنج کرنے کا اعلان خومی زمانی میں اپوزیشن لیجھے نے کہا شہباز شریف نے اپنی شہرک کارٹ دی قانون کے ذریعے ہم سب کو حد کڑیاں لگیں گی یہ ایس سارو تمام سیاستدانوں کو بلیک میل کے لیے استعمال ہوگا ایس سارو غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے کالٹریسنگ اور جیو فینسنگ سے کئی کیسز کو حل کیا کیا لوگوں کی پریویسی کا خیال رکھا جائے کا قانون کے غلط استعمال پر کاروائی ہوگی پیفاقی وسیر قانون آزم نظیر تارر کا جواب کہا آئین میں شخصی آزادی کو ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور نے سو چینوے کا قانون ہے جسے لاکو کیا چھے حکومتیں گزریں اگر قانون برا تھا تو ختم کر دیتے مانسون کی پہلی معمولی بارش نے کراچی کو ڈبو دیا نالے آور فلو سڑکے بھڑ گئیں شادمان نالہ آور فلو کر گیا سرک دریا کا منصر پیش کرنے لگی سخی حسن قبرستان کے قریب بھی نالہ آور فلو ہو گیا حسن سکوائر فلائی آور کے نیچے پانی جمع ہونے سے گاڑیاں پھس گئیں سرجانی ٹاؤن میں دکان کی دیوار کر گئی ایک شخص جان بھگ گلچنے مامار میں سائن بورٹ گرنے سے ایک شخص سخمی میر کراچی مرتضی بہاب کا شہر کا دوران ایکاسی آپ کا جائزہ لیا حیدر آباد سمیس ان کے مختلف شہروں میں بھی بارش پنجاب میں آر سے بارشوں کے نئے سپل کی پیشک ہوئی مری گلیات راولپنڈی جہلم گچاوالا سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کی توقع ترجمان ایمکیم کا کہنا ہے کراچی میں تھوڑی بارش سے ہی ٹیفکا نظام درہم برہم ہو گیا اہم شہروں پر پانی جمع ہو گیا کہاں ہیں ملدیاتی نمائندے کچھ دیر کی بارش سے ہی سندھ حکومت کے دعوان کی اقالی کھل گئی میر کراچی نے کچھ نہیں کیا ترجمان سندھ حکومت سادھیا جاوید نے جواب دیتے ہوئے کہا ایمکیم تاثب کی اینک اتارے تو انہیں سڑکوں پر جیانہ نظر آئے انکم ٹیکس تو لگانا پڑے گا آئی ایم ایف کی شرط ہے سب اس کے لیے تیان ہیں صدر ممی کا تاثیفری زرداری کا کہنا ہے کچھ دوستوں کو ایگری کلچر سوچ سمجھ نہیں آتی اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رکھی ہیں انکم ٹیکس تو زیادہ تر بڑے زمیداروں پر لگے گا چھوٹوں پر نہیں سوشل میڈیا میں بھی گروپنگ چل رکھی ہے جتنی تنقید مجھ پر ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پر نہیں ہوتی ٹی وی نہیں دیکھتا ٹی وی پر میری اقیبت ہوتی ہے آسیف علی زرداری کی چودی شجاعت کے گھر آمد سربراہ مسلم لقاف سے ملاقات کی شافعہ اور صالح حسین بھی موجود تھے ملکی موجودہ سیاسی صورت حال پر باد چیت بجٹ اور آپریشن کے حوالے سے بھی تباہ دخیات بفاقی وزیر داخلہ وسلم بھی ملاقات کے لیے چودی شجاعت کے گھر پہنچے سنی اتحاد کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار یا نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے ایک سیاسی جماعت کے انتخابات سے نکالا کیا سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کے ذمہ داری پر اٹھے ہیں چیف جسٹس نے وکیل سنی اتحاد سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کیا دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنی اتحاد کاؤنسل کو زیروں نشستیں ملنے چاہیے جسٹس اثر من اللہ نے کہا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی سوالات اٹھے تھے کیا ہم خاموش رہے ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امید بار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے الیکشن کمیشن نے غلط تشریق کی جس سے دلائے دنازہ پیدا ہوا آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شاعت اڈر آ جاتا لیکن جج ساہبان کی سواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی مقصوص نشستیں ہمارا حق تھا امید ہے سیٹیں ہمیں ملیں گی چیرمن پیٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے مقصوص نشستوں کی وجہ سے کیپی میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے آج کہا جاتا ہے سنے اتحاد کانسل نے نشست جیتی ہے یا نہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے عدالت سے عوام کا حق مانگا ہے نو مئی کیسز میں باہنی پیٹھی آئی کے بری زمانت خارج عدالت نے تین مقدمات میں زمانت خارج کی سرکاری وکیل نے عبوری زمانتوں کی مخالفت کی تھی ہفتے کو ایٹی سی لاہور نے فیصلہ محفوظ کیا تھا خاور مانی کا کیا کہنا ہے بانی پیچھ آئی اور بوشہ بیوی نکاح کیس کے مجرم ہیں نکاح کا جھوٹ چھپا کر مغربی مماری کی مثال دیتے ہیں بانی پیچھ آئی نے ساتھ جنوری کو نکاح کی تردید کی اچارہ فروی کو دوسری بار نکاح کیا کسی نے ان سے نہیں پوچھا دوبارہ نکاح کیوں کیا ادھر ادھر نکاح کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ پہ کرنے کا حکم برقرار استانباد ہائی کوٹ نے خاور مانی کا ہی نزیسانی درخواست خارج کر دی ایمل وون کی اپگریڈیشن کی دوبارہ ترمیم شدہ ڈیزائن کی منظوریہ قومی اقتصادی کانسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 929 کلومیٹر کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا ایکنک نے فلٹ رسپونس ایمرجنسی ہاؤزنگ پروجیکٹ فیز ون منصوبے کی بھی منظوری دے دی ایکنک نے فانی کے شعبے کے چار منصوبوں کی بھی منظوری دے دی جماعت اسلامی نے بھی فون ٹیپنگ کی مخالفت کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں فون ٹیپ کرنا بنیادی حقوق میں مداخلت ہے کسی کی پریویسی میں مداخلت کی اجازت کہاں کہاں انصاف ہے ڈی سی نے جلسے کی اجازتی کمیشن نے پابندی لگا دیا خانون کی پاس تاری کر رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے اپوزیشن لیجر امر ایوب کیا قومی سامنی میں وارننگ کہاں سرگودہ کی عدالتیں وارن گرفتار ہی جاری کیے کسی بھی رکن کو سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا سپیکر آئی جی پنجاب کو طلب کریں سنی اتحاد کانسل کے رکن سناؤلا مستخیل نے کہا گزشتہ سیشن میں اپنے الفاظ پر انجیدہ ہو کسی کے دل آزاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں ایوان میں ایک لفظ بولنے پر مجھے موت تل کیا گیا یورو کپ سپین کے ٹیم فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی سیمی فائنل میں سپین نے فرانس کے ٹیم کو دو ایک سے شکل ستی سپین کے طرف سے لیمین یمل اور ڈینی آلمو نے گول کیے فرانس کے طرف سے واحد گول رینٹر کولو نے کیا اور شائر افسانہ نگاہ صحابی اور کالم نویز احمد عدیب خاسمی کو دنیا سے رخصت ہوئے چھارہ برس پید گئے علمی و عدوی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمہائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا موسیقی